ایفری ون ویلکم ٹو ایجوکیسنل کیڑا چینجنگ دو وی آف لرننگ سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیسنل کیڑا میں تو فرینز جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج کا آپ کا کونسپٹ کیا ہے اور دیکھئے آج آپ کو کچھ سکھائیں گے ہم نیم اور وہ نیم کیا ہے دیکھئے نیم کیا ہے تر ڈر ڈر اب دیکھئے تر ڈر ڈر کے نیم ہوتے کے کیا ہیں پہلے آپ اس کو سمجھئے اور دیکھئے آپ پہلے اپنی بک ریسی پرنالی ہندی سمکھیل دی پی کی اوپنگ کر لیجئے اور پیج نمبر ایک سو باون پر ہی آپ کو مل جائے گا یہ ایلا پوائنٹس دیکھئے پہلے سمجھئے تر ڈر ڈر یا ڈر کس کو کہتے ہیں یعنی آپ ایک طرح کے سمجھئے کی وینجن اپنے جتنے بھی آپ وینجن ہیں جتنے بھی وینجن ریسی پرنالی میں ہیں ان سبھی وینجنوں کو چاہے وینجن جو بھی ہو چاہے وینجن بہت سارے ہیں یعنی سبھی وینجنوں کو اگر اس کی لمبائی کے دونہ کر دیں گے یعنی مالی جہاں ہم وینجن لیتے ہیں یا وینجن یا وینجن اتنا ہوتا ہے یہ وینجن کی اتنی لمبائی ہوتی ہے اگر اسی وینجن کو ہم اس وینجن کے دونہ بنا دیں تب ہی اس میں جھڑ جائے گا یا تو تر جھڑے گا یا تو ڈر جھڑے گا یا تو ڈر جھڑے گا یا تو ڈر جھڑے گا یعنی اسی کو کہتے ہیں یعنی اس کو آپ سماپت کی یعنی آپ ایک سبھی سے اس کی پریبھاستہ سمجھئے کہ پریبھاستہ اس کی کیا ہوتی ہے یعنی وینجنوں کی لمبائی کے دونہ بنا دینے سے تر تر در جھڑ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں تر در کا نیم تو جیسے سمجھئے آپ کہ دیکھئے پوائنٹ نمبر ون دھان دیجئے گا پوائنٹ نمبر ون اور سنیے گا پہلے گوھر سے اچھے سے دیکھئے گا دیکھئے اور دیکھئے اس میں ہے وینجنوں کو دوگنا کرنے کا نیم اس کو دیکھئے جس طرح وینجن میں ادھا کرنے سے سمجھئے گا پوائنٹس کو جس طریقے وینجن میں یعنی وینجن میں ادھا کرنے سے ٹا اور کا آدھی لگتا تھا یعنی اس کا پچھلا جو کانسٹر ہم نے بتایا تھا ٹا تا کا تو اس میں نیم یہی تھا کہ وینجن کو ادھا کرنے سے ٹا تا کا جھڑتا تھا تو وہی یہ پوائنٹ اس میں ابھی تھوڑا سے ملا دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ پہلے وینجن کو ادھا کرنے سے ٹا اور کا آدھی جھڑ جاتا تھا ٹھیک یعنی پچھلا ہوا اب اسی میں دیکھئے اسی طرح اگر اسی اسی وینجنوں کو اگر آپ دو گنا کر دیں گے تو اس میں ٹر ٹر ڈر یا ٹر جھڑ جائیں گے ٹھیک تو جیسے سمجھئے دیکھئے یہ ہوا کا وینجن یہ کیا ہے کا وینجن اس کے بعد ہے تر ہکتر تو اب آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے ابھی بتایا کہ کسی بھی وینجن کی لمبائی سے یعنی اس کی جتنی لمبائی ہے اسی لمبائی کے دو گنا کر دینے سے ٹر تر یا ٹر جھڑ جاتا ہے اب آپ کے جو ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے ہاں کی ایکچول میں ٹر ٹر ڈر کی نیم کس کو کہتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو بتایا پہلے اس کی پریباسہ پھر سے ایک بار پریباسہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں دیکھئے ایکچول میں ٹر تر ڈر کی نیم ہوتے کیا ہیں تو اس میں میں بتا دوں کہ ٹر تر ڈر کی نیم کو کہتے ہیں وینجن کو دوگنے کرنے کا نیم یدی مان لیجی آپ کی کوئی بھی وینجن کو آپ لیں گے اس وینجن جو وینجن آپ لیں گے اس وینجن کے دوگنا بنا دینے سے ٹر تر یا ڈر جڑتا ہے تو اب آپ کو بلکل سمجھ میں آیا ہوگا اور بلکل آپ کو پوائنٹس کلیر ہوں گے ٹھیک تو ابھی ہم نے کیا بتایا کہ وینجن کو دوگنے کرنے سے ٹر تر ڈر جڑتے ہیں تو اب آپ کے دیماغ میں چلا ہوگا کہ کتر پٹر قدر مدر سوری مدر ٹھیک تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کا وینجن ہے تو کا وینجن کو آپ دوگنا کر دیں دیکھئے کا وینجن اتنا ہوتا ہے ٹھیک آپ دیکھئے پھر آپ اس کو دوگنا بنائیے نا لیکن آپ ایک کام یہ مت کریے گا دیکھئے کہ پہلے آپ اتنا بنائے اتنا بنائے پھر اس کے بعد آپ اس کا دوگنا کریں تو یہ بلکل گلت مانا جاتا ہے رسی پرنالی ہندی سنکیر لپی میں رسی پرنالی ہندی سنکیر لپی یہی کہتے ہیں یہی کہتا ہے یہ بک کی جو بھی سبد کو لکھیں اگر ہمارا پین چلنا ہے تو وہ چل جائے رکے نا ٹھیک تو آپ یہ یہ کریں گے آپ تو آپ کی سپیڈ نہیں بنے گی پھر ٹھیک تو آپ دیکھئے یہ گرونگ ہوا ٹھیک تو کیسے کرنا ہے آپ کو کا اتنا ہوا آپ اپنے آپ سمجھئے کہ کا کی لمبائی اتنی ہے اس کو لمبائی کو دوگ نہ کر دیں دیکھئے اتنا یہ ہو گیا کتر ٹھیک اب دیکھئے اس میں پا تو پا کو آپ دھونا کر دیجئے بن جائے گا پٹر ٹھیک اس میں دیکھئے لکھا ہوا ہے قدر کا کو دھونا کر دیں بن جائے گا قدر ٹھیک اس میں لیا ہوا ہے ماں ماں وینجا کو دھونا کر دیں تو بن جائے گا مدر i hope it is clear اتنی بات clear ہوئی ہو تو بنھیں پھر اپنے اگلے پوائنٹ اگلے پوائنٹ نمبر 2 پر دیکھیں اسی لیے میں نے میں جو بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں یعنی جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پوائنٹس کی پریباسہ میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں کی اس پوائنٹس کی پریباسہ کیا ہے اور دیکھیں جب بتاتا ہوں تو آپ کے سمجھ میں بھی جشت ترنت آجاتا ہے ٹھیک ہاں تو دیکھیں اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 تو پوائنٹ نمبر 2 سمجھئے گا دیکھیں لیگا ہوا ہے ادھے کی طرح جو مہترہ وینجن کے پہلے آتی ہیں یعنی یہ پچھلا مہترہ وینجن کے پہلے آتی ہیں وہاں سب سے پہلے پڑھیں جائیں گے سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی وینجن اگر کوئی بھی سور اگر کسی وینجن کے پہلے آ رہا ہے تو پہلے سور ہی پڑھیں گے دیکھیں جب جو چیز پہلے آئے گا پہلے پڑھیں گے بعد میں آئے گا بعد میں پڑھیں گے جائے سمجھے کوئی بھی چیز ہے مہترہ یہ کوئی جگہ کوئی ملب کی کسی کو پرسکار دیا جا رہا ہے تو جب جس کو کہا جائے گا کی پہلے نمبر آئے تو وہ پہلے ہی جائے گا جب کہا جائے گا دوسرا نمبر آئے دوسرا جائے گا یعنی جس طریقے سے نیم ہے پہلے کو کہیں گے پہلے آئے گا دوسرے کو کہیں گے دوسرا آئے گا سیدھی سی بات ہے تو سمجھ ہی اس کے بعد اس میں دیکھئے اس میں دیکھئے اس میں نیم دیکھئے اچھا کہہ رہا ہے کہ وہاں وینجن پہلے اگر جب دیکھئے سمجھئے وہاں سب سے پہلے اور جو مانترا ہے وینجن کے بعد آئیں گی بعد میں پڑھ جائیں گے سیدھی سی بات ہے لیکن اب اس کے بعد دیکھئے آپ وہاں وینجن کے بعد پڑھ جاتے ہیں انت میں پھر انت میں کیا کرنا پڑے گا تب جا کر تر ڈر ڈر یا ڈر کا نیم جوڑے گا پھر سے آپ سمجھئے پہلے پھر سے آپ کو سمجھانا پڑے گا دیکھئے یہ کیا کہہ رہا ہے تر ڈر یا ڈر کا نیم ہوتا ہے وینجنوں کو دو گناہ کرنے سے بننا ٹھیک تو دیکھئے ہم کیا کہیں گے بنائیں گے ماں کو بنائیں گے تو اب آپ کہیں گے اس میں تر تر ڈر کچھ بھی جوڑ سکتے ابھی کلیئر نہیں ہے تو دیکھئے اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ نہ سمجھئے آپ کسی کے اس میں مت آئیے اور یہ نہ سمجھئے کس میں ہم ڈر جوڑ دیں یا ڈر آپ اپنے آپ سے انبھاو کریئے کہ اس کے ساتھ تر ڈڑیں گے تو سبد کیا بنے گا ڈر جوڑیں گے تو سبد کیا بنے گا ڈر جوڑیں گے سبد کیا بنے گا اس یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتے ہیں ٹھیک تو آپ اس میں جو بھی جوڑیں گے یعنی جو بھی جوڑیے تر ڈر جو بھی جوڑیے بس ایک نیا سبد اور بلکل اچھا سبد آنا چاہیے تو سمجھ لیجی کہ بلکل ٹھیک ہے اب دیکھئے میں اس میں کیا بتایا تھا پوائنٹ نمبر ٹو کی بات کر رہا ہو ماں ہوا ماں میں بڑا آ کی مانترا آپ دیکھئے آپ اتنا بھول جائیے کہ آپ تر ڈر کا نیم پڑھ رہے ہیں بس آپ اتنا دھیان دیجئے کہ اتنا بڑا وینجن ہے ماں وینجن سمجھ لیجی کہ اتنا بڑا وینجن ملے بتا ہی ہے ٹھیک ایک طریقہ سے ملے ایک طورت سان سمجھ Jestemahhhh اتنایا نہیں ہوتی لیکن ایک طور سمجھ PJs کہ وینجن کی لمبائی اتنا ہوتی ہی ہے ٹھیک اب ہی یہ مانکہ چلیئے آب اور اس میں ماں لکھا ہوا ہے ماں کا وینجن اور اس میں بڑا آ کی مانترا لگی ہوئی ہے تو یہ ہوا ماں ماں میں بڑا آ کی مانترا ماں ٹھیک آپ کہہ کہیں او ماں میں بڑا آ کی مانترا ماں ہوا توکیہ کرنا سمپلی طریقہ دیکھئے وینجن دوگنا ہے اس کے بعد مانترہ لگی ہے تو جو بھی دوگنا وینجن ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے ٹھیک دوگنے وینجن یعنی دوگنا وینجن جاہے جو بھی ہو چاہے ماں ہو جاہے کاں ہو ٹھیک تو جو بھی دوگنا وینجن ہے اس دوگنے وینجن کو پڑھئیے اس کو آپ یہ مانگ چلیے کہ یہ آدھائی ہے سمجھنے کا پریاست کریے گا جو وینجن ہے اس کو آپ دوگنا مت مانیے ہی سوچئے کہ آپ یہ وینجن اتنا ہی ہے جس کی اس کی لمبائی ہوتی ہے تو دیکھئے وہ وینجن پڑھیں گے جو دوگنا ہے ٹھیک جشٹ اس کے بعد آپ تر تر ڈر نہیں جوڑیں گے ٹھیک کیا کریں گے تر تر ڈر نہیں جوڑیں گے تو سمپلی آپ کرنا کیا ہے ماں وینجن دوگنا ہے تو اس کو دوگنا ماں سمجھئے آپ تو بعد میں سمجھنا ہے آپ کو تو ماں ماں میں بڑا آ کی مانترہ آپ لگا دیئے ماں اس کے بعد جب ماں ماں میں بڑا آ کی مانترہ ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہی ہم تر تر ڈر جوڑیں گے یاد رکھیے گا اس بات کو تو اب اس میں ہم جوڑ دے رہے ہیں ماں در ٹک دیکھئے اب دیکھئے ماں ماں میں بڑا آ کی مانترہ ہے تو سمجھئے ماں ہم بنا دیں گے دیکھئے جب تر ڈر جوڑا ہے تو آپ کے دماغ میں چل جانا چاہیے کہ ماں وینجن کو دوگنا کرنے سے ہی تر تر ڈر ہوتا ہے تو دیکھئے سمجھے کرناں کے ماں وینجن کو دوگنا کرنا ہے اس میں بڑا آ کی مانترہ لگا دینا ہے تو آپ اس کو کہیے یہ لکھا ہوا ہے ماں ماں بڑا آ کی مانترہ ماں جب ماں لکھا ہوا ہے وینجن ہے دوگنا تو تر تر آپ در ٹر کوئی چیزیں جوڑ سکتے ہیں ماں در اسی طریقے سے لا لا میں ایک مانترہ آگے دیکھ رہا ہے آپ کو در تو آپ وینجن کو کر دیجئے دوگنا اور اس میں لگا دیجئے ایک کی مانترا یہ ہو گیا لے در اس کے بعد دیکھ رہا ہے آپ کو اب تر تو اب بنا یہ لیکن تب آگے آپ کو دے گارہ تر تر در کا نیام تو آپ بنا دیجئے منزم کو دھوگنا با اس کے پہلے اب لگا دیجئے ہو گیا اب تر اس کے بعد اقومر فائلے سور آ رہی ہے اور اس کے بعد ترجنا یعنی نیام دکھ رہا ہے تو نیام کیسے لگتا ہے بنزم کو دوتní کرنے سے تو آپ لگا دیجئے اکسور اُتر رہی وپرٹس کلیر ڈر اتنے اب بات کریں گے پوائنٹ نمبر تھری پوائنٹ نمبر تھری دیکھیں دیا ہوا ہے کہ ادھے کی طرح یدی وینجن کے پہلے ورط یعنی جو آپ نیم پڑھ چکے ہیں ادھے کرنے کا ٹھیک ادھے کی طرح یدی وینجن کے پہلے ورط یا آنکڑے ہو تو پہلے پہلے یہ ورط یا آنکڑے پھر ان کی مانترائیں پڑھ جاتی ہیں تو سمجھئے گا پریاست کیجئے گا جیسے لکھا ہوا ہے سواری سندر تو آپ کو کیا کرنا ہے ساسا میں او کی مانترائی کا ہوا ہے اتنا آپ کو بنانا ہے سر بس ٹھیک سن آپ کو اتنا بنانا ہے سن آپ کو لکھنا کیا ہے سن اتنا لکھنا ہے یہ سن ہوا ادھر در کے لئے آپ کو نا وینجوں کو دوگنا کرنا پڑھے گا لیکن نیم وہی رہے گا آپ نا وینجوں کو دوگنا کریے لیکن آپ یہ ماں سوچئے کہ دوگنا پہلے ہی ہوا ہے تو آپ کیا کرنا ہے دیکھئے سن لکھنا ہے آپ کو آگے دیکھ رہا ہے تر ڈر کا نیم تو آپ اس کو دیکھئے سا کا ورط بنائیے فنہ کو دونہ کر دیجئے دونہ اس لیے آپ کریں گے کہ آگے تر جب آپ کو دیکھ جائے کہ تر ڈر نیم لگ رہا ہے تو ونجن کو دونہ کر دیجئے لیکن نیم وہی رہے گا سا لگے گا سامنے او کی مانترہ ونجن کے پہلے پچھے میں سن دیکھئے سا ہم نے کیا بتایا آپ پوائنٹ کو کہ جب بھی کسی سبت میں اگر تر ڈر کا نیم لگ رہا ہو اس کے پہلے اگر ونجن ہو تو اس میں جو یعنی ونجن کے پہلے اگر کوئی ورط یا آنکڑا آ رہا ہو تو پہلے وہاں آنکڑا پڑا جائے گا پھر اس آنکڑے کی مانترہ پھر نا ونجن پھر اس میں تر ڈر جڑے گا یعنی سا سامنے او کی مانترہ سن دارہ مل کر سندر اس کے بعد دیکھیں سمتر سمتر اس کے بعد دیکھیں نیرہ در اس کے بعد دیکھیں نیرہ نیرہ اور دارہ مل کر در تر جڑے گا نیرہ در ایتنی پوائنٹس آپ کو کلیر ہونے چاہیے ٹھیک اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فور دیکھیں دیا ہوا ہے منتر بندر سمندر اس کو آپ دھیان میں دیجئے گا دیکھیں یدی ونجن کے انت میں ورط یا آنکڑے ہوں یدی پوائنٹ نمبر فور کہہ رہا ہے یدی ونجن کے انت میں اب اس میں کیا کہا ونجن کے آرمب میں اب کہہ رہا ہے یدی ونجن کے انت میں ورط یا آنکڑے ہوں یدی کسی ونجن کے انت میں ورط یا آنکڑے ہو تو پہلے ونجن اور ورط یا آنکڑے پڑھے جاتے ہیں پھر پھر تر یا ڈر کا نیم پڑھا جائے گا ایکچول میں دیکھیں بات سمجھ یہ کہ جو ونجن ورط یعنی مانترہ پہلے ہیں تو مانترہ پڑھیں گے وینجن پہلے ہیں پڑھیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں ٹھیک دیکھئے منتر لکھنا ہے آپ کو تو کیا کرنا ہے من مام ہمیں ان کی بندی ان یعنی نا رائے تو آپ کو کرنا ہے من لکھنا ہے دکھیں آپ کو پہلا والا ہی لکھنا ہے تردر پہ آپ دھیانمت دیجئے آپ یہ سوچئے کہ من لکھا ہے تو من کو ہم اتنا چھوٹا نا بنا کر بنا دے دوگنا کر دیں جسی میں پہلے پڑھیں گے ماں وینجن فیدنا کانگڑا پھر اس کے بعد پڑھیں گے تر تر در دھیان دکھئے گا کہ پہلے جو بھی آ رہے ہیں اس کو لکھ لیں گے انت میں ہی تر در کا نیم پڑھا جائے گا دیکھیں سبھی میں تو لگا ہوا ہے انت میں ٹھیک اس کے بعد دیکھئے بندر اب آپ کیا کہیں گے بانا لکھ لیجئے بن بس وینجوں سمن دیکھیں سمن ہوا ہے دیکھیں ساما اور نہ مل کر سمن بس ہم نے کیا کیا کہ وینجن کو دوگنا کر دیا ہے سمن اور داراج میں جڑ جائے گا اللیڈی در ٹھیک اب بات کریں گے پوائنٹ نمبر فور منتری سنتری کرتری کرتری اس کو سمجھے پہلے دیکھیں پوائنٹ نمبر فور انت میں سمجھے گا انت میں تر یا ڈر کے بعد ماترہ ہو سمجھے گا اگر انت میں یعنی سمجھے کہ یادی کسی سبد کے انت میں تر یا ڈر ہو سمجھے گا یادی کسی سبد دیکھیں اس میں ترا ہے ترا تر اس میں بڑی کی ماترہ لگی ہے ترا تو یہی سمجھے کہ یادی کسی سبد کے انت میں تر یا ڈر ہو اور اس تر یا ڈر کے بعد کوئی ماترہ ہو تو تر ڈر کا نیم نہیں لگے گا وینجن پورا لکھا جائے گا اتنا ہی کانسٹ اس میں ہے دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے آپ کو منتری سمپلی طریقے سے دیکھئے من اتری یعنی آئی ان کی مانترہ من تری ٹھیک دیکھئے ہم نے کیا کیا دیکھئے ترا اب دیکھئے تر سے بن گیا تری تو ہم نے کیا بتایا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی سب دو اس کے انت میں تر در کو نیم آ رہا ہو اس تر تر نیم کے بعد یعنی کوئی سور ہو یعنی مانترہ ہو تو ہم تر در کا نیم نہ لگا کر پورا مینجن لگ دیں گے اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہو سنتری دیکھئے سنتری ٹھیک سنتری اس کے بعد کرتری کر اس کے بعد تری کرتری I hope it is clear اتنی بات کلیر ہو بنے فیر اپنے اگلے پاکٹ کی درا آگلا پوائن نمبر ہے پاکٹ نمبر سکس لکھا ہوگا سوکاتور ماسٹر ڈاکٹر ٹھیک اس کو سمجھئے آپ سوکاتور ماسٹر ڈاکٹر پوائن نمبر سکس کو آپ پوائن نمبر سکس آپ سمجھئے پوائنٹ نمبر سکھ سمجھئے آپ دیکھئے کبھی کبھی سویدھا نسار کبھی کبھی سویدھا نسار انت میں تر یا در کے علاوہ یہ کہہ کہہ رہا ہے پوائنٹ کی کبھی کبھی سویدھا نسار کسی سبت کے انت میں تر یا در کے علاوہ ڈویگھڑ کرنے سے آتور تور تور کہہ رہا ہے تور تر یا در بھی لگ جاتا ہے یسے لکھی لکھنا ہے آپ کو سوکاتور سوکاتور آپ کیسے لکھیں گے دیکھیں سو کا اب اس میں تور جھوڑیا ہے گا ٹھیک سوکاتور اس کے بعد دیکھیں ماشٹر ماں آرہا ہے اور سا آرہا ہے اور تر جب تر آرہا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں مانسٹر اس کے بعد دیکھیں ڈا آرہا ہے کار آرہا ہے دیکھیں جس وینجن کے بعد آئے گا دیکھیں ڈاکٹر تو کیا کرنا ہے آپ کو سمبلی ڈا وینجن لکھنا ہے آدھا دیکھیں ڈا وینجن پورا لکھنا ہے فکا کو دونہ کر دیں گے ڈا میں بڑھا کہ مدر ڈاک اور کا کو وینجن کو دونہ کیا میٹر جھوڑ گیا ڈاکٹر ٹھیک اب دیکھیں بات کریں گے پوائنٹ نمبر سیون کی طرف پوائنٹ نمبر سیون دیکھی دیا ہوا ہے آپ کا کی مپ یا مپ کو دونہ کر دینے سے عد میں کیول را اور لکھ را لگ جاتا ہے مپ اور مپ کا پریوک میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا کی مپ وینجن کو موٹا کر دینے سے سمجھیں گا دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ مپ وینجن کو موٹا اور دونہ کر دینے سے ہم نے بتایا تھا کہ مپ یا مپ کا نیم لگتا ہے تو اس میں کہہ رہا ہے مپ یا مپ کو دونہ کر دینے سے انت میں دیکھیں مپ اور مپ میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ کسی بھی مپ وینجن کو موٹا کر دینے سے مپ یا مپ کا نیم پڑھاتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے پوائنٹ نمبر سیبن دیکھئے آ نمبر چیمبر یہ پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ مپ اور مپ کو جیسے آپ بناتے تھے ابھی تک مپ اور مپ کا تو اسی مپ اور مپ کو دونہ کر دینے سے انت میں اس میں را جھوڑ جائے گا ٹھیک دیکھئے مپ یا مپ مپ یا مپ کو دونہ کو دونہ کر دینے سے اس میں جھوڑ جائے گا رہا ٹھیک رہا تو دیکھئے اسے لکھا ہوا ہے آڈ امبر کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے آڈ امبر آڈ امبر آپ کو سمجھنا ہے امبر دیکھئے آ لگائیے اور دونہ کر دیجئے ماں کو آ اور ڈامہ ملکہ ڈم اور بر آڈ امبر ٹھیک اس کے بعد چیمبر دیکھئے چالک یہ چھ اور ماں کو دونہ کر دیجئے چامیہ کی مہترہ بار ملکہ چیمبر آد کلیر ٹھیک دیکھئے ہم نے کیا بتایا آپ کو پوائنٹ پر آپ نے دھیان نہیں دیا بس آپ نے سمجھ لیا ہم نے بتایا تھا اب دیکھئے اس میں مب چیمبر دیکھئے مب آ رہا ہے تو ہم نے کیا بتایا ابھی آپ کو کہ دیکھئے مب کا نیم ہم میں آ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مب وینجن کو موٹا کردینے سے مب لکھایتا ہے لیکن ابھی ہم نے اس پوائنٹ میں بتایا ہے کی مب وینجن کو موٹا تو کریں گے اس کے ساتھ ہساس اس کو ہم بنا دیں گے دونہ تو فیر سے دیکھیں اس کو چاہ وینجن بنانا ہے اور دیکھیں مب کو بناتے تھے ہم نے مب مب کا بتایا تھا ہم نے کہ مب وینجن کو موٹا کریں گے تو مب بنائیں گے لیکن جب اس کے بعد را لگا ہوا ہے تو اس میں ہم دونہ کر دیں گے اور موٹا بھی کر دیں گے تو اس میں را بھی جل جائے گا چیمبر یہ بھی پوائنٹ آپ کو ہوا ہوگا کلیر اب بات کریں گے پوائنٹ نمبر ایٹ چونکہ لاشٹ پوائنٹ ہے ٹھیک لکھا ہوا نیرر تھک ٹھیک نیرر تھک ہی دیا ہوا ہے دیکھیں اسی طرح ناوینجن کو موٹا اور دونہ کر دینے سے را لگ جاتا ہے اسی طریقے جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ مپ یا مپ کو دونہ کر دینے سے را وینجن جھل جاتا ہے تو اس کے پوائنٹ نمبر ایٹ کہہ رہا ہے جس میں لکھا ہوا نیرر تھک ہم نے یہ کہہ رہا ہے اسی طرح ناوینجن کو موٹک اور دونہ کر دینے سے رہا بینجن جھول جاتا ہے لکھا ہوا نیرر تھک ٹھیک نیرر تھک آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ نیرر تھک کیسے لکھا جائے گا دیکھیں نیرر دیکھیں دونہ کیا ہم نے آتھا بینجن کو آدھا کیا تو اس میں چاہ تھا کب جو ہم نے بتایا تھا نیم اور آدھا کرنے سے چاہ کا جھول گیا ٹھیک نیرر تھک تو آئی ہو پیڑچ کلیر اتنی بات ہوئی ہو کلیر تو فیل حال آج سیکسن کو ہم رکھیں گی یہی تاں ٹھیک کیونکہ تر تر در یا در میں اتنا ہی نیم دیا تھا دیکھیں جو بھی نیم تھا اس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا اب دیکھئے اب دیکھیں اس کو آپ اپنے سے پھر سے ایک بار ریوائش کریے گا اگر نہ آئے پھر سے آپ ویڈیوز دیکھئے گا اور اس کی اطرق نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ڈالیے گا آپ کو اس کا سالیوشن آپ کے کمنٹ باکس میں ہی دینے کا پریاس کرا جائے گا ٹھیک تو دیکھئے اب دیکھئے تر دن میں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور سیئر کریے گا اور دیکھئے اب اس کے علاوہ اس کے بعد کا جو کانسپٹ رہے گا وہ آپ کا سبجچن رہے گا پھر اس کے بعد اب دیکھئے کہنے کا ملدم کہ یہ آپ نے نیم پڑھا اب اس کے بعد جتنے بھی سبجچن آئیں گے اب بھیاس آئیں گے اسی کے آدھار اسی نیم کے آدھار پر آنے والے ہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے فرنس تو اب ملتے ہیں آپ کو اگلے کلاس میں ٹھیک تو فرنس اب ملیں گے آپ کو اگلی کلاس میں تو آج کے لئے فیلال اتنا ہی that's all thank you very much all the best